دوسرا انجیوز کے پاسے زیادہ لوگ دے رہے ہیں اب نا وہ کلیکٹیو کربانی جو ہے اس پہ زیادہ کیونکہ زیادہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو دس ہزار روپے دے دی ہے پندرہ ہزار روپے دے دی ہے آپ کا حصہ بن کے ہے اس کے اندر تو وہ لوگ اس پہ بھی زیادہ جا رہے ہیں ہم مہنگائی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں نا اسی عید کی بات کروں کپڑے پہننے اچھے کوٹن امپورٹ ہو رہی ہے ہم نے کوئی ڈشیں بنانی ہے شگر امپورٹ ہو رہی ہے ہم نے کچھ اور کر رہے ہیں ہرشہ امپورٹ ہو رہی ہے تو مہنگائی تو ہوگی مہنگائی کیسے نہیں ہوگی دیکھیں مہنگائی ایک تو گلوبل فینامنا ہے یہ آپ اس کو بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یوکے میں پہلی مرتبہ ہوا ہے چھوٹ صاحب اسی مہنگائی کے لیے لانگ مارچ ہوئے ہیں یہاں پر پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ہے صورتحال ہے ریشیا کے اندر آپ دیکھ لیں چائنہ ویزٹ ویزا اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ویزٹر جائیں گے تو ان کو چائنہ کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ پتہ چل جائے گی امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ ریکارڈ ہے تو ورلڈ بار سیکنڈ کے بعد اس سے سارا ریکارڈ توڑ رہی ہے یوکے کے اندر نائن پوائنٹ ون انفلیشن ہے جو کبھی سوچا بھی کسی نہیں تھا عام جو ضروریات زندگی کی چیزیں وہ مہنگی ہوگی یعنی انیس سو اٹسر سے نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد دودھ مہنگا ہوئے وہاں پہ اس کے پر انہوں نے کنٹور رکھا ہوا تھا تو یہ ایک گلوبل فینامنا ہے اور اس کا ظاہر ہے افیکٹ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے سال تک شاید چھبیس ملک اور ہوں گے جو سری لنکا جیسی پوزیشن میں ہوں گے جو ڈیفال کر جائیں گے اور جب یہ ساری صورتحال ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان ایک آئی لینڈ تو ہے نہیں پراجہ صاحب کے جس میں دنیا میں رہنا ہے دنیا کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہم ہر بار چیزوں کے سستے ہونے کا انتظار کرتے ہیں ہم گورنمنٹ پہ زور دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سستہ کریں گو مہنگائی نہیں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کی پالیسی غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبکہ ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہم نے اپنی افورڈیبلیٹی میں اضافہ کرنا ہے اگر آپ کی سلری اضافہ ہو رہا ہے آپ کے جو پیسے کمانے کا رفتار ہے وہ سی ٹھیک ہو رہی ہے تو چیزیں مہنگی بھی ہوتے جائیں چل صاحب یہ بھی تو فنانمنٹ ہے جیسے طلع صاحب نے بات کی کرسمس میں باہر جائیں واقعی سٹرال لگے ہوتے ہیں چیزیں آدمی اور جنرون سیل ہوتی ہے ادھر تو جیسے بڑی عید ہے تو لیسن مہنگا ہو گیا ٹماتر مہنگے ہو گیا مرچے مہنگی ہو گیا وقت کسی نے کسی کو زبا کرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ مفتائی سمیل بن کے نا تلوار لے کے پھر رہا گلیوں میں اور سیکنڈی گورنمنٹ کا سسٹم بہت کم زور ہے یعنی گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کر سکے کہ لوگوں نے جو کھانا پینا ہے وہ چیزیں آسان ہونی چاہیے سستی ہونی چاہیے اور ہر وقت اویلیبل ہونی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اگر وقت نہیں ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکے گی تو انفارچنیٹلی ہم ایز ایک قوم انڈویجولی بڑے برے ہیں اور ہم اتظار کرتے رہتے ہیں کیونکہ آدمی فسے اور اس کے ایون جو کفن کا ریٹ ہے آپ وہ دیکھ لیجئے گا کبھی اس میں بھی جو دکاندار ہیں اس میں بھی آپ سے کوئی بہتر سلوک نہیں کرتے وہ بھی اس میں بھی آس ایسا لگتا ہے کہ بندہ مرا ہوئے ہے وہ اس کا کفن چاہیے لیکن دکاندار اس میں بھی اپنا منافع ٹھک تھاک رکھ رہا ہے